مرحوم و مغفور سید شائق حسین زہدی ابن سید خادم حسین زہدی زہدی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات اور علی مجتبہ رزوی اور رزوی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات جمی شہدائے فقہ جعفریہ آپ سب کے ہم سب کے جمی مرحومین مرحومات اور کبرہ بی بی بنت باغ شاہ کو عیسال فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفو و احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن لہو کفوان احد اللہم باثوا بهذه الفاتحہ وصورة الاخلاص والنظر والتجمع والذکر والمجلس بتوسد الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الاعمت الطیبین الى ارواح المنظورین اللہم اغفر ذنوبہم ورحم الى احوالهم وحشرهم عن نبی وآہل بیت الطیبین اللہم اجعلهم عندکا فیہی اعلیین وخلف الى اہلهم فی الغابرین ورحمهم برحمتکا ارحم الراحمین وحشرهم عن نبی وآہل بیت الطیبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لے اہل التقوی والیقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد سمہ الصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین الَّذین اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّهَرَهُمْ تَتْهِرًا سِيَّمَا بَقِيَةِ اللَّهِ الْأَعَظَمْ روحی وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِ الْفِدَاءُ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَا فَرَجَهُ الشَّرِیفُ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى عَعْدَاءِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ عَلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَهَا فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدَ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدَ وَهُوَا أَصْدَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِيْنَةِ نِلْكَوَاكِبِ سَلَوَاتِ قابلِ قدر جنابِ مولانا الحاج رائے زفر علی صاحب قبلہ و جنابِ مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب قبلہ ساداتِ کرام زاکرینِ اعظام مؤمنین و مؤمنات پرسدارانِ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آج چوبیس سفر المظفر یومِ شہادتِ شریکت الحسین ام المصائب بطلت و کربلا زین و اب فاتحِ شام محرومت المسرّت عقیلہِ بنی حاشم جو مجلسِ عزا المہدی سنٹر بروکرین نیو یورک میں سید راشد زہدی صاحب ان کی فیملی اور علی مجتبہ رزوی اور ان کی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے اس کا عنوانِ سخن میں قرار دے رہا ہوں مقامِ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور یہ مقامِ سیدہ زینب کی تقریر نمبر ایک ہے پہلی تقریر ہے اس پر انشاءاللہ بشرتِ زندگی دس تقریریں کریں گے ہر سال ایک تقریر کریں گے کیونکہ کسی نے مجھے متوجہ کیا کہ یہاں بڑی بڑی مخصوصیوں کی مجالس نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اب آئندہ مخصوصیوں کی مجالس ضرور ہوں گی المہدی سنٹر میں ایک بڑی مخصوصی یہ ہے تو آج میں نے دس پوائنٹ بیان کرنے ہیں مقامِ سیدہ زینب کے دس پوائنٹ فضائل کے سیرت کے اور دس ہی پوائنٹ مسائب کے اور اس طرح یہ مجلس تمام ہو جائے گی پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب حوضہ علمیہ میں تقریر کرتے ہیں تو ہمارا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نام پہ بحث کرتے ہیں پھر ہم القاب پہ بحث کرتے ہیں پھر ہم سیرت کے پہلوں پہ بحث کرتے ہیں فضائل و کمالات پہ علمی گفتگو کرتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ پہ کرتے ہیں اس ہستی کی گھر میں کیا سیرت تھی باہر کیا سیرت تھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں کہ اس ہستی نے ماضی میں کیا فائدہ پہنچایا حال میں کیا فائدہ ہو رہا ہے مستقبل میں فائدہ کیا ہوگا جن کا دن ہم منا رہے ہیں تو پہلا جو نکتہ میں آج کی تقریر کا ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بی بی کا نام مبارک ہے زینب اور یہ نام کس نے رکھا ہے یہ اس نے رکھا ہے جس کے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے یہ نام حضور نے رکھا ہے نبی کریم نے یہ نام رکھا ہے زینب کا جو دراصل ہے زینو اب یہ زین نام بھی ہوتے ہیں زین زین کہتے ہیں زینت کو یہ مستر ہے زین یعنی زینت زینو اب یعنی باپ کی زینت باپ کی زینت ہونے کے ناتے سے اس نام کی مسمع بی بی یہ پہلی ہے اور آخری ہے اور زینب ان سے پہلے بھی گزری ہے زینب بنت جہاش ہے اور ہے جو پالی ہوئی بیٹی ہے ہے مگر باپ کی زینت کی نسبت سے یہ پہلی اور آخری بیٹی ہے نہ پہلے کوئی باپ کی زینت بنی نہ قیامت تک کوئی اپنے باپ کی زینت بنی یہ جو زینو اب جب مضاف مضافلہ ہو تو جو مضاف ہوتا ہے اس پہ جو پیش ہوتی ہے جو زمہ ہوتا ہے وہ فتح میں بدل جاتا ہے عبداللہ عبداللہ بن جاتا ہے زینو اب زینہ اب بنے گی الف ساکن ہو جاتا ہے زینہ اب اور التقائے ساکنین کی وجہ سے علف گر کے زینب بن گیا اصل میں زینو اب ہے باپ کی زینت اب ذرا قرآن میں دیکھیں کہ زینت کیا ہے پھر اس بی بی کے نام پہ ذرا سی ہم بحث کریں گے تو قرآن نے آواز دی انہا زینہ سماع الدنیا بے زینت نل کا واقع اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمانوں کی دنیا کو زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کی وجہ سے یہ جو ستاریں چمکتے ہیں یہ زینت ہے ہمارے آسمانوں کی وَلَقَدْ زَيَّنَّ لَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَا عَدْ دُنیا بے مَسَابِحَا ہم نے آسمانوں کو زینت بخشی چمکنے والے ذاو بخشنے والے چراغوں سے تاکہ اس میں سورج بھی آ جائے سراجن وہا جا اور اسی کے اندر چاند بھی آ جائے تاکہ انکلوٹ کر لے سورج کو بھی چاند کو بھی اور پھر یہ بھی کہا وَلَقَدْ جَهَلْنَ فِي السَّمَا عِبْرُوجَن وَزَيَّنَّ لِنَّا عُزَرِينَ ہم نے آسمانوں میں بارہ برج بنائے تاکہ دیکھنے والوں کو ہمارے آسمان بھلے لگے چاند کو دیکھیں سورج کو دیکھیں ستاروں کو دیکھیں برجوں کو دیکھیں تو آسمانوں کی دنیا ان کو بھلی لگے زمین کو بھی زینت سے خالی نہیں کیا زمین کے بارے میں کہا اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْحَرْزِ زِيْنَةَ اللَّهَا ہم نے روئے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس کو زمین کی زینت بنایا آسمانوں والوں کو زمین بھلی لگے زمین والوں کو آسمان بھلے لگے میں نے تو یہ روایت بھی پڑھی ہے جن گھروں میں تحجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں تو نے ستارے تو بنائے تھے آسمانوں میں یہ زمین آسمان کی طرح کیوں چمک رہی ہے اللہ کہتا ہے بندے میرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں میں نے ان کے گھر کا اسٹیٹس بدل کے ان کو زمین کے ستارے بنا دیا تو ایک بات واضح ہو گئی کہ آسمانوں کے دنیا بھی زینت اور زمین کی دنیا بھی زینت پھر سوشل لائف میں ذکر کیا المالو والبنون زینت الحیات دنیا مال بھی دنیا کی زینت ہے اولاد بھی دنیا کی زینت ہے مال کوئی بری چیز نہیں ہے مال کا خرچ کرنا بری چیز ہے اگر مال برا ہوتا تو سلیمان کے مال کی اور خدیجہ کے مال کی تعریف نہ ہوتی مال ہونا چاہیے تاکہ انسان راہ خدا میں خرچ کرے اولاد بھی ہونے چاہیے تاکہ گھر بھلا لگے پھر یہ بھی کہا اللہ نے فرمایا گھروں کے اندر یہ جو ازدواجی زندگی ہے حسمن ان وائف کا سلسلہ یہ خود ہم نے ڈیکوریشن رکھی ہے گھر کی کہ گھر پھلا لگے گھر ہستا بستا لگے اس میں اولاد ہو تو وہ بھی زینت ہے اس کے اندر سونے چاندی کے دھیر ہو وہ بھی زینت ہے اس میں سواریاں ہو وہ بھی زینت ہے پھر اللہ نے ایک اس نے ریز کیا قُل من حرما زینت اللہ اللہ تی اخرج لے عبادہیت وطیبات من الرزق اے میرے حبیب ان سے پوچھ اللہ نے کب حرام کیا ہے زینت کو جو رزق کی زینت ہے جو نعمتوں کی زینت ہے اسے ضرور رکھو اللہ زینت کو حرام نہیں کرتا زینت کے غلط استعمال کو منع فرماتا ہے تاکہ تم زینت سے دنیا کو یہ بتاؤ زینت بخشنے والے کے دشمن تو نہیں ہو گئے اللہ نے حرام نہیں کیا ہے نہ تیبات رزق حرام ہیں اور پھر عورتوں کے بارے میں بھی کہا لا یبدین زینتہنہ اللہ لے بغولتہنہ او آبائہنہ عورتیں اپنی زینت ضرور ظاہر کریں مگر محرم کے سامنے نہ محرموں کے سامنے زینت کو ظاہر نہ کریں ان کو بھی محروم زینت نہیں کیا ہے اور پھر حضور نے تو یہ بھی کہا اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دے انکنہ تُرِدْنَلْ حَيَاتَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا آسمانوں میں زینت ہے زمین میں زینت ہے گھروں میں زینت ہے ازدواجی زندگی زینت ہے اور جتنی سواریاں ہیں ساری کی ساری زینتن لے ترکبوہا یہ ساری کی ساری زینت ہے تاکہ تم سواریوں پہ سوار ہو یہ دھیر سونے چاندی کے سب زینت ہے یہ چلتی پھرتی اولادیں سب زینت ہے یہ پیہ حیات کا یہ ویل حیات کا ازدواجی زندگی کا یہ سب زینت ہے اب حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ساری زینتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہو تو کیسے کریں آپ نے فرمایا زینت الارزر رجال وزینت الرجال علی شبر و عبی طالب اس روح زمین کی زینت ہے لوگوں سے اور لوگوں کی زینت ہے علی شبر و عبی طالب علی شبر و عبی طالب علی شبر و عبی طالب علی شبر حضورت 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 مسجد اے آدم کے بیٹو مسجد میں بھی آؤ تو بندھن کے آؤ پتہ چلے کہ تم بہت اچھے ویل مینرڈ کے فالور ہو اور کریم رب کے آکام کو چانتے ہو کہ رغبت پیدا ہو محبت پیدا ہو اب میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی ایسی خوشبو آتا ہو کتاب فون آئے بدبون آئے بندہ جہاں جائے ڈیکوریٹر ہو تو نبی نے کہا یا یوہ اللہ زینا منو زیشنو مجال سکم بے ذکر علی شبن عبی طالب شابش شابش موسیقی موسیقی حلی علی حردم حلی علی حردم حلی علی حردم حلی علی نارہ حدری موسیقی 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 اب ذرا میں پہلے نکتے کو سم اپ کروں توجہ رہے آسمانوں کی زینت سورج چان ستارے بارہ برج زمینوں کی زینت یہ کف پھیکتے سمندر یہ لیلہ آتی ہوئی کھیلیاں کھیتیاں یہ میخ کی طرح گڑے ہوئے سارے کے سارے پہاڑ اور یہ بنی اسرائیل کے بارہ نقیب اور ایک سار کے بارہ مہینے اور محمد و آل محمد کے بارہ چان نشین پیغمبر اللہ آلہ 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 میں جتنی کھیتیاں ہوگو رہی ہیں یہ زینت ہے یہ چہل پیل جو نظر آ رہی ہے یہ ساری کی ساری زینت ہے اور کائنات کی زینت ہے اس چہل پیل سے انسانیت کی اور انسانیت کی زینت ہے مولا علی کے وجود سے جو عالی کائنات کی زینت ہے اس کی اپنی زینت کا نام زینب ہے تو ایک بات اب سمجھ میں آگئی کہ جب مولا علی کی زینت ہے سیجدہ زینب اب مولا علی کا تعریف کیا ہے مولا علی مولود کعبہ ہے مولود کعبہ کی زینت زینب ہے مولا علی حلال مشکلات ہے حلالی مشکلات کی زینت زینب ہے مولا علی عالم علم لدنی ہے علم لدنی کی زینت زیدہ زینب ہے مولا علی وسیع رسول ہے وساعت نبی کی زینت کا نام زینب ہے مولا علی خلیفت النبی ہے خلافت نبوت کی زینت کا نام بی بی زینب ہے مولا علی امام ہے امامت کی زینت کا نام زینب ہے مولا علی علم غیب رکھتے ہیں علم غیب کی زینت کا نام علی ہے مولا علی جو جو صفت رکھتے ہیں ہر صفت کمال کی زینت کا نام علی ہے مولا علی اللہ کا چہرہ ہے اللہ کے چہرے کی زیرت کے نام علی ہے سمجھے 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 یا رسول اللہ یا علی سندہ بات سندہ بات مرتبات طرح آگے بھی آجے 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 طرح آگے آجے مربانی ہو طرح آگے آجے آگے آجے آگے آجے آگے آجے آگے آجے ماشاءاللہ سہرہ کا شوہر علی حسنین کا بابا علی نریون بکارا علی سابق کے مولو علی شابہ شابہ علی در قبر کے باہر علی در قبر کے اندر علی نارا حضری ماشاءاللہ تو زینب ہے زینب علی جیسے بابا کی خدا نہ سمجھے علی مجاہد ہے تو جہاد کی زینب زینب ہے علی فزی و بری ہے تو علی کی فساعت و بلاغت کی زینب سیدہ زینب ہے علی صاحب زلفقار ہے تو علی کے ویپر کی زینب کا نام علی ہے علی قسیم نار وال جنہ ہے تو علی کی قسمت کی زینب کا نام زینب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے دیکھیں عجیب منزل فکر ہے کہ نظر و علی عبادہ ذکر علی عبادہ حب علی عبادہ اب جملے کی قدر کریں اگر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا عبادت ہے اس عبادت کی زینب زینب ہے اگر علی کا ذکر زینب اگر علی کا ذکر عبادت ہے اس ذکر علی کی عبادت کی زینب میں زینب ہے عب علی کا عبادت ہے عب علی کی عبادت کی زینب میں زینب ہے یہ ہے زینب سمجھنے کوشیق اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رسال یا رسول اللہ یہی آپ اللہ آپ کو سلامت رکھ شکریہ ترمیز شاہ جی شاہ یہ تو شیعہ اور سنی سب نے تسلیم کیا ہے شیعہ اور سنی سب مانتے کہ مولا علی ایک تو عرض کر دیا وجہ اللہ مولا علی لسان اللہ ہے مولا لی ید اللہ ہے مولا لی جم اللہ ہے ہے نا یہ سب مانتے ہیں مولا لسان اللہ مولا لی این اللہ مولا علی جم اللہ اب جملے کی قطر کرنا کہ مولا علی اگر لسان اللہ ہے تو اللہ کی زبان کی زینت ہے زینب سمجھے سمجھے مولا علی اگر جم اللہ ہے اللہ کے پہلو کی زینت کا نام ہے زینب اگر مولا علی ید اللہ ہے تو اللہ کی قوت کی زینت کا نام زینب ہے اور اگر مولا علی این اللہ ہے تو اللہ کی آنکھ کی زینت کا نام زینب ہے یہ ہے جناب زینب کا تعروح بھئی اس میں تجربے نہ کرو اس کو ایک جگہ ٹھیرا دو اس کو چینج نہ کریں تو اب ذرا ملازم فرماتے چلیں آپ یہ آپ کی دعاؤں سے یہ پہلا نکتہ آج کی حد تک پہلا نکتہ اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ زینت پدر ہے علی جیسے بابا کی زینت ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دوسرا نکتہ دوسرا نکتہ مولا علی فرماتے ہیں یو رفل مرعو عند الغذب اس سے پہل چلتا ہے کہ اس کے مو سے جھاگ آ رہی یا اس کے پاس خلو ہے پرداشت پھر فرماتے آل مر مخ تخت لسان بندہ اپنی زمان کے پیچھے چھپا ہو کہ بندہ کیسا ہے زمان سے پتا چلتا ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بندے کا اسٹیٹس یہ ہے کہ بندے کو پہچاننا ہو تو زمان سے پہچانو جو ہو ہی اللہ کی زمان چلتے ہوں اچھا پندے کی زمان ہمارے سائد چشنی نے دو جلدے لکھی دو جلدے سائد چشنی میں مولانک کے بارے میں دو جلدے شہر خدا حلال مشکلات کے بارے میں دو جلدے لکھی وہ ایک جلدے میں جب العظیم لکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے سب ہی نہیں آتی تھی کہ یہ لسان ہونا پیسے ہے تو میں نے اپنے اہل سنت کی کتابوں میں پڑھا کہ حضور فرماتے ہیں لگ ماہ ورے جبی ارس سوا ہوئے جب میں آسمانوں پہ لیت آیا گیا وہوں نے جتبیر لیت آج اور پھر میں آج پہ لیت آیا گیا ستر تومنتحہ پہ لیت آیا گیا جہاں کبریل میں میرا ساتھ تھوڑ گیا اور میں ایک ہو گیا یو ناجی نہیں وہ ہوں ناجی بس ایک میں رہ گیا ایک وہ رہ گیا وہ وہیے پکارتا تھا میں اسے پکارتا تھا وہ کہا لو تو کوئی نہ تھا وہ کس لہجے میں پکارتا تھا ساہم کشی نے کہا ان اللہ تکل نمانی فی لیت اتر مقراری بہلوہ تھے علی شبن عبی طالب بہلوہ تھے علی عبی طالب جس لہجے حرمت میں اللہ نے کچھ سے شب محرات میں بات کی وہ علی تلہتا تھا میں نے پوچھ ریا لباس اختر تھا لہجہ تاخی علی شبن عبی طالب بہلوہ یہ تو کچھ سچا تو نے علی کا لہجہ کیوں سیار کیا تو نے کسی اور کا لہجہ سیار کیوں نہیں کیا اللہ نے آباو کی انہی نظر تمہا علی حض ہے میں نے پوری کائنات پر نظر کی اور ماں وجد تو آپ حبہ لاجت من کا میں لاجت ہے آبی میں نے آپ کی محبت ہے آپ کی محبت علی کے لہجے سے زیادہ کوئی محبوب لہجہ نہیں پایا میں نے سوچا محبوب کا بھی زیت ہے تو محبوب کے لہجے میں ہوا ہے آباnot آبےھی آبی 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 آن سبن میں آئی ہے ایک بار اچھا دیکھئے خدا بول رہا ہے آدم کے دور سے جانتے ہیں فرشتوں سے بولیں اس کی مرضی انبیاء سے بولیں اس کی مرضی کوئی اسے بکیتوں نہیں کر سکتا وہ تو دیواز سے بھی بولتا وہ تو جاندروں کے ساتھ بھی مفتقو کرتا رہا وہ تو دریا کی روانیوں سے مفتقو کرتا رہا اسے کوئی روک ہو نہیں سکتا اب وہ کیسے بولتا ہوگا یہ قویسٹنل تھا ساری بری آدم کے لیے وہ کیسے بولتا ہوگا اللہ نے شبہ بیران میں یہ پرچہ آؤد کیا کہ یہ سوچنے والوں میں تور پہ کیسے بولا تھا کوئی اقلیب پہ کیسے بولا تھا ابیاء سے کیسے بولتا ہوں فرشتوں سے کیسے بولتا ہوں فضاو اماؤں میں کیسے بولتا ہوں تو سن لو امبر تو میں بولتا نہیں بولوں تو میں علی کے لہجے میں بولتا ہوں ساہم چشتی نے لکھا کیونکہ اللہ بولتا ہے نبی علی کے لہجے میں اس لیے علی ہے لسان اللہ اب میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ آج کل بہت شکرے ہو رہے ہیں ہماری قوم کی اللہ تعالیٰ ان جھگروں کو ختم کرے کہتے کیا ہے آپ فلانے کی بولی بول رہے ہیں آپ فلانے کی بولی بول رہے ہیں مجھے ایک بات سمع میں آگئی اللہ جب بھی بولتا ہے آپ فلانے کی بولی 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 بول سے بتائیں کوئی ضرورت ہے خلق فضائل پڑھنے کی یا بنا کے فضائل پڑھنے کی یا ملیمیہ کے کھرے ہوئے فضائل پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے اس فضیلت کا کوئی مقابلہ کرے کوئی نبی آگیا کوئی ملی آگیا ہے اللہ نے سوائے مولا علی کے کسی کا لہجہ استعار نہیں کیا نبی نسان اللہ نہیں ہے نبی کا لقب یہ دولہ نہیں ہے نبی کا لقب نہیں ہے نسان اللہ نبی کا لقب نہیں ہے اہم اللہ نبی کا لقب نہیں ہے جمب اللہ نبی کا لقب نہیں ہے وجہ اللہ یہ سارے لقب علی کو لیے علی ہوگا ہے نسان اللہ اس لیے کہ علی کا لہجہ استعار کیا اللہ نے آپ جملے کے قدر کرنا دوسرا پوائیٹ پقام زینب کا علی کرنا یہ کائنات میں صرف بور کے پاس ہے یا اللہ کے پاس یا زینب کے پاس علی مزاج علی تر علی نظر زینب ہے تجھ میں لہجہ بلاغہ کے سب اثر زینب اور جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی مالک ہیں ایک آسمہ پہ خدا ایک زمین پر زینب جمعہ 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 مولا علی کے تھے اٹھارہ بیٹے کمی آپ نے سنا ہے شامداروں نے کہا ہو دربائے غریبے شام میں جب حسن بور رہے تھے کہ علی بور رہے سمجھے سمجھے اللہ خدا حسین ابن حضی نے ایک سو چونہ خدوے دیئے ہیں مدینہ سے لے کے قبلہ تک کسی ایک خدوے میں کسی نے کہا ہو کہ علی بور رہے ہیں محمد احمد بیانی صاحب و بلاغت کے نیوہ بھائے کسی نے کہا ہو علی بور رہے ہیں اب الفضل ہو بہو علی تھے مگر کسی نے نہ کہا کہ فرام بیانی بور رہا ہے مگر کسی نے صاحبی نے کہا کہ علی زندہ ہوگے لگے یا علی یا علی یا علی یا علی فضل ملو اسلام بکیا یہ دوسرے مقام صگی دا زینب کا کہ یا علی کا لہجہ انہاں کے پاس ہے یا علی کا لہجہ صگی دا زینب کے پاس ہے سبھی مہنے ہیں انہوں میں کل فور کسی نے کہا کا بھی خوب نمی دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سر بھی بیش ہے کیونکہ وہ زینہ پہ پدر نہیں ہیں زینہ سے پہلے صرف زینہ پہائے بھائی آجی پاس یہ ہے کہ ان کی اممہ بیلی خاطمہ کوئی خدیلت میں کسی سے کم ہے قیام میں ان کی تھی خدیلت کسی خاتون کی نہیں وہ اممہ بی حفلی زینہ بی حضور بی لفظہ کی وہ صرف زینہ پہت اللہ حکم اللہ حکم وہ بھی اممہ بی حفلی زینہ بی حفلی وہ بھی نہیں ہے زینہ بی حفل زینہ بات کی زیرت ان کے ادامہ کوئی ہے اچھا ایک بات اور تیسری خدیلت سنیں ہم نے تعلیم تھے ابھی تعلیم ہیں جب کن گئے تو سر سے پہلی کتاب جو پڑھی وہ کی ریاخین الشریعہ یہ چاند ہندوں میں ہے عربی کی کتاب اس کتاب میں صرف خواتین کا سکھ ہے وہ عظمت باری خواتین ایک اور کتاب پڑھی سوی عرب سے خرید کے مبشاراتم بالجنہ اور مبشارات الجنہ یہ دو الگ ایک کتاب اس میں یہ بتایا گیا کن کن عورتوں کو جنت کی بشارت دیری کری ریاخین شریعت شریعت کی خوشبویں ان میں لکھا گیا کہ مقام زن کے لیے خاتون کی عزت و توقیب کے لیے تین اسٹینڈرڈ ہیں وہ اچھی بیتی ہو اچھی بیتی ہو اچھی بیوی ہو اچھی ماں اچھی بیتی نہیں کہہ سکتے اچھی بیتی نہیں کہہ سکتے اچھی بیتی نہیں ہے زنے فراون اچھی بیتی اچھی بیتی ہونا کہ فراون کے خرمے رہ کر ایمان کو سلامت رکھ کر قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے اونہ حضر بندی بندہ ایمان بتانتا ہے تو فراون کے خرمے بھی بیتا سکتا ہے اور زائر کرنتا ہے تو کاملے بیت کبھی کرسکتا ہے بندہ اچھی بیتی فراون کی روش پہ میری ماں پہنے پہ دیا چلے تو قوم بجے گی بچے کیا سکتا ہے اونکہ تو بچے تھے ہی نہیں انہوں نے تو پوری قوم کیا بتا دیا لیکن سیرت اپنا ہے اون کی جن کی آج مجلس ہے ان کی سیرت اپنا ہے جو نقلے بتا گئی جو قیامت قیامت تک حسینیت تو لیتا گئی ذرا بہت سمک تو ذن فراون حاصلہ بنتے لو داہم اچھی لولہ اچھی بیتی مگر ان کو اچھی ماں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ماں بنی ہی لے تو آبین نے کہا مریم اچھی بیتی اچھی ماں اچھی لولہ نہیں کہہ سکتے تو ہم بیتی میں کوئی نہ کوئی کمی رہتی نہیں تاکہ مادر زینب کے کمال کا مقابلہ کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صرف میں دین مال پیشنی ہیں ویسے تو وہوں تک آہم دین میں شریعت میں صرف دین میں لکھے وہاں تو تین سے لکھے تین سے بس لکھے ہیں مجھے میں نے جتی جتی بات سمیتنا چاہیی تیسری خدیلت کوئی تیسری فاطمہ محمد سے پہلے تینوں کمالات کی حاملی کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی جد بات آئی مادر حسین پر مادر حسین پر مادر حسین پر تو سالے کمالات باگر اونس پہ پہنچتے ہیں شاید اس نے یہی تو پہا ملیہ مسجد نسبت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین بانویں تاجدار حلعتا شیر خدا مرتضا مشکل کسا مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن کارمہ سالہ عشق آپ جانتے تجوہی نہیں کروں گا تین جسو دن آئین ہیں بیتیم رحمت اللہ علیہ زوجہ امام المتقین کی ماں سکھتا شباب احل جنگل اور زہنب امی بسوط جیسی بھیجیوں کبھان اس پر پہنچ گئے ہی بات مگر صاحب کہا زہنب کی ماں سے ایک کردار سمجھے نہیں آ رہا تھا اس لیے کہ ان کے بھائی بچپن ہی میں دنیا سے چلے گئے ایک کردار آ رہ گیا ہے تکمیل زنگ جنے اور وہ ہے اچھی بہن سمجھے گا سمجھنا خدرہ اچھی بہن کے کردار کو سمجھانے کے لیے اللہ نے زہنب کو پیدا کیا کیونکہ زہنب پہ پہنچ کے کبھان میں گیا مقام سن کو اسی لیے دنیا میں سامیے ساتھا تو ہے سامیے سائے کو پہنچ نارای تکمیل نارای شاری نارای شاری اچھی بہل کے نارای نارای اب خلصورہ سمجھ میں آیا ہے کہ سانی زینب کیوں نے اس لیے کہ زینب تک ضرورت تھی اب یہ مقام زنگ میں اور گنجائش تھی زینب پہ آکے خاتورت تقام بامعورت پہنچ جایا اب کسی اکسانی زینب کی ضرورت ہے ہی یہ تین مقام آج بیان ہوگئے تین مقام چوتھا مقام جو میں ارز کرنا چاہاں ہوں اس پر خاص توجہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آج ہم پانچ تک جائیں جتنے بھی لائیں گے وقت کے دامن کروں خوابی کی انشاءاللہ جدیلتی میں دو مقام ہوں اور ارز کروں اور میں آگے بڑھوں پھر زندگی حیطوں کے لئے سالش کو اور کرتی بھی کریں گے اس طریقے سے بھی ارز کیا تھا کہ زندگی بنہانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آج سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ دس سال مکمل بی بی زینب پر مستبو ہوگی کسی اور کے خلائط نہیں آئے گے کسی اور کی صیرت نہیں آئے گی کسی اور کے مسائل نہیں دس سال ہم صرف بی بی زینب ہی تذہر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں سیدہ زینب کے صدقے میں کہنا بانیان مجیز کے مرحومی کے مفرد فرمائے بانیان مجیز کے اس کو مانگے لکھ کرتے ہیں جو منظورین ہیں خاص طور پر ہمارے علی مصطبہ رجوی کی وادہ مائدہ کو اللہ سے دے راشت زینب کو اللہ سے دے ان کی وادہ کو اللہ سے دے ان کے بچوں کو رجوی فیملی کے زینبی فیملی کے بچوں کو اللہ دے لائم برائے ان کے حیلی خانہ کو اللہ تعالیٰ ہر دکھ تکلیب مسئیبت سے بہن بھائیوں کو سب کو محفوظ اور مسئول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جتنے مومنی مومنات آج علماء سمیت تشریف لائے ہیں اس مجلس میں اللہ کسی کو سیدہ زینب کی مجلس سے خالی نپڑتا ہے یہ ہو گئے تین مقام مقام سیدہ زینب تین ہو گئے چوتھا مقام اگر کسی خاندان میں کچھ لوگ بے عقل ہوں کم عقل ہوں اور کچھ عقل مند تو کہا جاتا ہے کہ یہ بے عقلوں میں عقل مند ہیں یا کم عقلوں میں عقل مند ہیں سبحان اللہ حضی صاحب زندہ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں کچھ لوگ عقل مند ہوں کچھ بے عقل ہوں کم عقل ہوں تو نسبت ہوتی ہے یہ ساتھ بہت عقل مند ہے کم عقلوں میں عقل مند ہوں جن کے خاندان کے ہمیں جو ہے جن کے خاندان کے غیر معصوم حقیم ہو سمجھیں سمجھیں خدا رہا خدا رہا حقیم سے حقیم کہتے ہیں جس کی عقل مصیبت میں بھی زائع نہ ہو حقیم سے کہتے ہیں جس کے خاندان کے غیر معصوم بھی حقیم ہو اس منی حاشم کے عقل مند خاندان میں عقل منی حاشم کہنایا ہے تو بھی بھی بھائیں گا ناروے تکبیل ناروے رسالت جنہ نے دل چاہ دیئے اچھی بھول کے ناروے حالی آقل میں اور عقیل میں فرق ہے آقلہ میں اور عقیلہ میں فرق ہے اس میں فائل اور صفت مشابہ میں یہ فرق ہوتا ہے اس میں فائل کی صفت تیمپریری ہوتی کبھی ہے کبھی نہیں صفت مشابہ دائمی ہے پرمننت ہے یعنی حالات ایسے بھی ہو حالات مصحیب پہ پہ آنے توتے ان کی حق کو کبھی ہو میں دولا کہیں دلاؤ اگر رسول کی دوازی پر آسمان و جمیل کے مصحیب پہ تو ان کی آقل میں حضل نہیں تو نانا معمودی مخاہ سے ہم نے کیا سمتلا ہو رہا ہم نے کیا سمتلا ہو رہا ہم نے کیا سمتلا ہو رہا مصحیب پہ آنے سبحانہ یہ ہے ہم نے یہ چار اور یہ جو حضرت کے ملعب میں آپ پاس ہے ان کا لقب ہے حبر الامة ہاں حضرت کو دیکھیں احبار ہوتے ہیں احبار حبر کی جمع ہے احبار حبر الامة امت کے بزرگ سیاہی کا اس کے آ رہا ہے یعنی اتنا لکھا ہے کہ یوں سمجھے کہ امت کی سائل سیاہی ان کے پاس اتنا انہوں نے لکھا ہے تو حبر الامة جب کبھی قوت کرتے ہیں شریعت کو فساد کو براغت کو تو کہتے ہیں قالت حقیلت راہ زینب اس میں میں اپنے خانہ کی اقل منتعین عورت زینب کا قول پور کر رہا ہوں اللہ اللہ مقام دیکھتے ہیں مقام دیکھتے ہیں کس طرح کو مقام دیکھتے ہیں اللہ اللہ کہ وہ صحابی رسول سیدہ زینب کا قول کوٹ کر کے شرف محسوس کرتے ہیں یہ ہے مقام سیدہ زینب سیدہ زینب دور مولا ایک قائدات میں یہ خواتی کے لیے درس ہے جو آپ میں کہہ رہا ہوں خواتی کے لیے یہ میسیج ہے ہمارا آج کی اس مجلس کا کہ بیوی زینب با قائدہ درس تفسیر قرآن پڑھایا ہے اپنے بابا کے دور خلافت میں جو بیوی زینب کی ماننے والی بیویاں ہیں وہ ناک جل سے کر لیں اگر وہ تفسیر قرآن کے درس اپنے نہیں کر رہی تو سیدہ زینب کے بہت بہت پہلو کو بس کر رہی ہے اس لیے کہ تو زینب پالی تھی حسول نے ان کے دارے میں کہا گیا کہ قانت اف قہر ناک سے سب سے بڑی فقیحہ تھی سب سے بڑی عالمہ تھی وہ زینب اور ان سے بڑی عالمہ تھی زینب بند علی عبر ہمارے ہاں جتنی جہالت زیادہ ہو اتنا جلدی مقبر ملتا ہے ہماری قوم ہم جہالت پسند بنتے جا رہے ہیں سقیفہ نے ایسی بدت کی تھی جہالت کی کہ اب باب مدینہ العلم کی قوم میں مردوں میں بھی داخل ہو گئی ہے عورتوں میں بھی داخل ہو گئی ہے بلکل فراموش کر دیا ہے اس زینب کی ماننے والی بی 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 جس زینب نے ہر مشکل سے مشکل لوقات میں نہ تلاوت قرآن کو چھوڑا ہے نہ سنتوں کو چھوڑا ہے نہ تحجد کو چھوڑا ہے یہ مقام زینب ہے کہ ایک امام مشورہ لیتا ہے یہ کہ انہ سینی فی صلاة اللہ تحجد کی نماز میں مجھ حسین کو فراموش لگ یہ پانچ فضیلتیں آگئیں پانچ مقام ہو گئے سیدہ زینب کے مفسر قرآن مشیر امامت محافظہ امامت و ولایت آخری بات کر کے میں آج کی حد تک اجازت چاہتا ہوں اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا اس آخری اشو کو ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے کہ بیوی زینب کے فضائل و مناقب میں پہلے تو نام پہ بحث کی زینب علی جیسے باپ کی زینت پہ ہم کہ جو عالم غیر معلم دنیا میں آکے انہوں نے نہیں پڑھا آج ایک بات سن لیجئے بیوی زینب معصوم نہیں مگر تالی تلو المعصوم ہے یہ آج مجھ سے اسطلاح سن لیجئے تالی تلو المعصوم ان کو کہتے ہے کہ جو معصوم نہ ہو مگر ہو بہو معصوم لگے سمجھے سمجھے خدا جو قائم مقام معصوم ہو جو معصوم کی جگہ بیٹھ سکے اسے کہتے ہیں تالی تلو المعصوم جیسے فاطمہ کی جگہ زینب بیٹھ سکتی ہے حسین کی جگہ اب الفاظل میں یہ تالی تلو مقام تو آپ یہ ملادہ فرمائیں کہ بیوی زینب سلام علیہ کی آخری جو فضیلت آخری مقام آج کی حد تک جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلاغت زینب اس سے آگے آج تقریر نہیں جائے بلاغت میں سارے خطبے پڑھے جائیں مگر آج صرف میں دو تین اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں پہلا اقتباس آی اقتلو ابو عبداللہ وانت تنظر یہ مسئیبت کے وقت کا جمعہ اور پھر خطاب کر کے والی کوفہ کو گورنر کوفہ کو بی بی کہتی ہے یہ نہیں کہتی ہے عبید اللہ ابن زیاد بی بی کہتی ہے جب نہ مر جانا اور شروندہ ماں کے بیٹے سمجھے سمجھے درہ یعنی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں زینب اس ہستی کا نام ہے جو بہت بڑے مسائم میں بھی شجروں کی شناخت بتا دے اسے زینب کے آپ کی آنکھیں برس پڑی ہے تو میں اس سے آگے بلکل نہیں جاؤ گا مگر میں یہ ضرور بتاؤں گا بی بی کہتی ہے کوفے والو رو رہے ہو بی بی نجیب نملا کہا تمہاری تو کوفے والو مثال اس بڑیا کی طرح ہے جو اپنا سوت خود کاتی ہے اور کات کے ادھیر کر اپنی محنت کو برباد کر دیں یہ مسئیبت میں کہے گئے جملے ہیں ہماری خواتین روٹین میں نماز قضا کر رہی ہیں ہمارے مرد روٹین میں نماز قضا کر رہے ہیں بی بی زینب نے مسائب کے پہاڑ کے باوجود تحجد قضا نہیں کی ان کے چھوڑے چھوڑے بچوں نے یہ بھی یاد رکھنا جو جس شہر کو فتح کرتا ہے اسی شہر میں دفن ہوتا ہے نبی نے مدینہ فتح کیا تھا ان کو مدینہ میں دفن ہونا تھا علی نے کوفہ فتح کیا تھا ان کو نجف میں دفن ہونا تھا اب سمجھے ہیں حسن نبی مدینہ کو پھر سے فتح کیا ان کو مدینہ ہی مدی دفن ہونا چاہیے تھا اور زینب نے شام کو فتح کی مسائل میں تو میں پہنچ گیا ہوں مگر آپ میری محنت کی قدر کرنا میں نے جب شام کا اوریجن دیکھا شام کا اوریجن شام کا اوریجن ہے شوم سے شوم اور آپ اپنے ہاں کہتے ہیں شوم یہ جو لفظ شوم ہے آپ کے ہاں گھٹیا شام کہتے ہیں جہاں گھٹیا لوگ رہتے ہو میں جملہ کہ گیا ہوں گھٹیا زمین کو علیہ بنا دینا یہ زینب کا کمال ہے وہاں پر نبی بھی دفن ہے حابیل علیہ السلام نبی مگر شام نبی حابیل سے مشہور نہیں وہاں غسیل الملائکہ بھی دفن ہے ان سے نہیں منصور وہاں حضور کے موزن اور خازن بلال بھی دفن ہے کوئی شام کو بلال سے یاد نہیں کرتا ذرا سمجھیں کیا کہنا علی کی بیٹی کا جو جگہ نبی وں کے نام سے اصحاب کے نام سے مشہور نہ ہو سکی وہ جگہ مشہور ہوئی تو زینب کے نام سے وہ اسی سال تک ان کے بابا پس شتم کرانے والے آج ان کا تو کوئی نام نہیں لیتا شام میں شام نگری شمار ہوتی ہے تو سیدہ زینب کی اللہ اکبر اب میں مسائب کی وہ اہم باتیں گنوانے لگا ہوں جو بی بی زینب سے منصوب ہے مقام مسائب سیدہ زینب میں پہلی بات جو میں ارز کر رہا ہوں جب ستائیس رجب کو تیع ہو گیا کہ شام اصر کے وقت جانا ہے کل تو بی بی زینب آئی اپنے شوہر کے پاس اور مٹی پہ بیٹھ گئی عبداللہ کہتے ہیں لیمازا جلست علال عرض یا بنت رسول اللہ رسول کی بیٹی اپنے گھر میں مٹی پہ بیٹھ گئی بی بی کہتی ہے جے تو علی کے اليوم سائل عطا عبداللہ مٹی بھی اس لیے بیٹھ ہوں کہ آج میں گھر کی مالکن بن کے نہیں سوالی بن کے آئے اللہ اکبر فمازا سوالوں کا رسول کی بیٹی کیا سوال ہے ای زل لی ان از حب ماخ میرے وارث مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے بھئیہ حسین کے ساتھ عراق جاؤ عبداللہ رئیس عرب کہتے آپ کے بابا میرے چچا میرے امام میرے مرشد میرے آقا علی بطور ولی کے اپنی بیٹی کا عقد پڑھتے وقت شرط رکھ رکھ گئے تھے ہاں شاباش حق شرط نے کہا تھی یہ شرط تھی کہ عبداللہ جب میرے بیٹی اپنے بھئیہ کے ساتھ ملک اپروول کے اپنے شوہر سے اجازت مان کے بتا رہی ہے کہ جب حسین کے ساتھ سفر کرنا ہو ہو بھی بھائی حسین جیسا خود بھی ہو بہن زینب جیسی بابا شرط بھی رکھے گیا ہو پھر بھی میں اپنے وارث سے پوچھ کے بتا رہی ہوں تا کہ ہمارے نانا کی امت میں شوہر سے پوچھنے کا رواج رہے جو ایمرجنسی میں شریعت کو سمجھائے اسے زینب کہتے آپ ایمان سے بتائیں جب خیموں کو آگ لگی ہے تو بی بی زینب خود اٹھایا گرے ہوئے کو اٹھایا ہے اور پوچھا ہے اے مفتی شریعت بتا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں امام سجاد صرف اتنا ہی کہ سکے کہ خاک شفا کا پردہ بنا کے نکل جائے یہ بھی شریعت بتائی ہے کہ سب کچھ جاندے کے باوجود میں امام سے پوچھ رہی سمجھ کیا سیرت ہے سیدہ زینب کی اگر سیرت زینب کو اپنائی کر دیا جائے تو کوئی وقت کا یزید ہمت ہی نہ رکھ ہے یہ ہے سیدہ زینب کی سیرت اور جب بی بی دربار یزید میں پہنچی اور یزید بڑھ بڑھانے لگا اور سوال کرنے لگا کہ اپنے بھائی کے قتل کو کیسا پایا بی بی کہتی یہ ہم نے بہت خوبصورت انداز میں قربانی پیش کی ہے تیرے بھائی تیرے بیٹے بہمان بیزبان مارے گئے کہ سب کچھ جمیل ہے کہ تیری چادر تک لوٹی گئی کہ سب کچھ جمیل ہے کیونکہ اللہ جمیل ہے جو کچھ اس کی راہ میں جا رہا ہے اس کو میں جمیل سمجھتی ہوں سبحان اللہ کیا کہنا نبی کی نواسی استقرال دیکھیں سبحان اللہ اور پھر شجرے بھی پڑھ کے بتائیں جب وہ اور پڑھ بڑھانے لگا فرماتی ہے اس کو ہمارے آزاد کرنا غلاموں کی اولاد زبان بند کر بی بی نے قیام قیامت تک کے لیے ایک سوال کا جواب دے دیا اگر دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو جب میں نے کہا تھا تو غلامزادوں کی اولاد ہے تو اس نے ٹوک کے کیوں نہ کہا میں غلامزادہ نہیں جو امرجنسی میں بھی امامت کو بچائے اسے زینب کہتے ذرا سمجھیں اور پھر بھائی نے کہا یہ ہمارے خواتین کے لیے بہترین درس ہے بھائی نے کہا تھا ایک وسیعت کی تھی حسین ابن علی اور اس کو ہمارے تشمن مخالفت میں استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی بی بی کو کہا تھا کہ میرے بعد گربان چاک نہ کر نہ لا لوگوں کے سامنے اونچا نہیں رونا کبھی لوگوں کے سامنے زینب اونچی نہیں روئی اس لیے کہ اگر مجمع میں اونچی روئے تو پھر حسین کی وقالت کہ ان کرے یہ سیکھو میرے بھائی مہنو زینب سے سیکھو احتجاج کے طریق کہ اپنی بزم میں ہو تو جی بھر کے رو اور جب وقالت حسین کا وقت آئے تو شیر بن کے کھڑے ہو جائے کربلا کی شیر دل خاتون بتنا تو کربلا ام المصائف محرومت المصررت شریکت الحسین چھتیس شہروں سے گزری اور سوال ایک کرتی گئی لوگوں مجھے چادر دو میں محمد کی نواسی ہو پس آپ پہنچ گئے اب اس سے زیادہ میں زہمت نہیں دیتا اب میں مسائف شروع کرنے لگ ہر شہید کا آلہ قتل محدود ہے اور مقتل بھی محدود ہے تاریخ میں دو شہید ایسے ہیں جن کے نہ آلہ قتل کو محدود کر سکتے ہیں اور نہ مقتل کو ایک سید سجاد ایک سید زائد یہ ہر موڑ میں قتل ہوئے ہر بازار میں مارے گئے ہر دربار میں ان کی قبر ملی زینب کیا اس وقت مرنے گئی ہوگی جب ستر قدم پہ دیکھتی رہی اور بھئیہ زبا ہوتا زینب زینب مرنے گئی ہوگی جب سے شعبہ تیر سے صغیر کا گل چھتا زینب علی اکبر کی چھاتی میں نیزہ دیکھ کیا مرنے گئی ہوگی زینب نے کس قلیجے سے عباس کے مازو کرتے دیکھے ہوں گے زینب نے کس قلیجے سے حسین کی لاش کو پامار ہوتے دیکھا جزاک اللہ عجر کمال اللہ زینب علیہ نے ایک ایک مسئیبت بڑی استقامت سے برداشت کی ایک عجیب روایت ہے عابد ممار کہتے ہیں کہ راستے میں جتنی مسئیبتیں بھی آئیں پینتیس شہروں میں کوئی بھی گھبرانے لگتا ہم میں سے تو میری پھوپی للکار کہتی امہ قرسوم گھبرانہ نہیں میں ساتھ ہوں فاطمہ قبرا گھبرانہ نہیں سکینہ گھبرانہ نہیں لبابا امہ فضہ میں ساتھ ہوں رباب لیلہ باقی سیدہ سجاد کہتے میں بھی درباروں دربار میں چلو یہ میرا بابا آگیا یہ میرا بابا آگیا جزاک اللہ جزاک اللہ عجر کمال السہرہ یہ بی بی زینب کی شہادت کی مجلس ہے آج میرے بھائیوں میرے بہنوں خواتین و حضرات زاکر کا کوئی کمال نہیں آج کی جو مجلس ہے زاکر کا کوئی کمال نہیں یہ جو وقت ہو گیا ہے یہ تدفین کا وقت ہے میں کیسے بیان کروں یہ جو وقت ہو چلا ہے یہ تدفین کا وقت ہے اور دفن کرنے کے لئے کون تھا کبھی سوچا ہے ایک فضہ ساتھ ہے ایک فضہ ساتھ ہے کون دفن کرنے کے لئے آیا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میں تو یہاں تک بھی روایت نے پڑھا ہے کہ عابد بیمار اور فضہ کا یوم شہادت بھی ایک یہ فضہ ساتھ ہے اور مردوں میں سے کون ساتھ ہے اس بی بی کے کیسے جنازے کو دفنایا ہوگا کیسے جنازے کو اٹھایا ہوگا عجیب غربت میں جنازہ اٹھ رہا ہے اور بیلچے سے میری آگز آدھی کے سر کو پھاڑا گیا سر پہ بیلچہ مارا گیا ہے اس وقت ظالم نے بیلچہ مارا جب بی بی اس باغ میں اس درخت کو دیکھ کے رو رہی تھی جس پہ سر حسین رکھا گیا تھا بی بی کے موں میں یہ جملے تھے جب پہلی مرتبہ شام آئے تھے تو یہی تو جگہ تھی جہاں میرے بھائیہ کا سر رکھا گیا تھا اب حابد بیمار ساتھ ہے باکر العلوم ساتھ ہے اور ایک فضاء ہے سارا قافلہ ساتھ نہیں ہے غرمت میں دفن ہوا اب کیسے میرا مولا حابد بیمار واپس گیا ہوگا یہ یاد اب پوپی کو دفر کر کے آرہ آؤ آخری جملہ التماس دعا کچھ لوگ یہ رسم ہوتی ہے بیمیوں میں بیمی زینب کا چنازہ اٹھاتے ہے بیمی زینب کا تابوت اٹھاتے ہے میں نے پوچھا تھا ایک وقت کے مجتحد سے یہ بیمیوں میں تابوت کیوں اٹھتا ہے تو کہا بیمی زینب کا چنازہ زیادہ تر بیمیوں نے اٹھایا تھا شام کی بیمیوں اکٹھی ہوئی اور شام کی بیمیوں نے کہا جب سکینہ دنیا سے گئے تھے اس وقت ہم مجمور تھے ہم رسول کی نواسی کا چنازہ خود اٹھائے گی آج میری آقا زادی کی حسرت عجیب رکھا تھا ایک جملہ کہا تھا بھئی میں نے تو سمجھا تھا میرے بھائی کے شہر آباد ہوگا سال گزرنے کے باوجود میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا رسول عزادی آج چار کروڑ چالیس لاکھ پہنچے ہیں لبین یا حسین کہتے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے یہ حسرت ہے بی بی سینب آج جہا جہا غازی چالم لیرہ رہا ہے یہ سینب کی حسرت ہے جہا نوحہ پڑھا جا رہا ہے یہ زینب کی حسرت ہے جہا ماتم ہو رہا یہ زینب کی حسرت ہے جہا مجلس ہو رہی ہے یہ زینب کی حسرت ہے قیام قیامت بلکہ مجھر میں بھی ہر سر رسیہ بانائنگی یا حسین